اگر دلی سلطنت کی بات کی جائے دلی سلطنت کی ساتھنا کرنے والا ہے اس کا پر سمسا سے کون تھا کتو کودین ایپک کون تھا کتو کودین ایپک 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 پر بات کی جائی گی کسی کون سے سمجھتی تھا تم سکی بات کی جائی تا ہے گلاوہ ہوا زنانس سے کون سے مست سے گلاوہ بل سے غلام اس کو انہم نام سے پہ جانا جاتا ہے جیسے کلوری گلاوہ ہوا زنانس کے انہم نام کی بات کریں اس میں کلوری کو یامی دیں کونس میں کلوری یاگر یامی یاگر یعنی براؤنس کی ہنے بن پور سے نام ہے تو کتوبودین کے بکت ساتھ سکیر آپ نے کہہ سکتے ہیں سلطان بن پور تھا تو کتوبودین کے بکت کب سے کب تک ردی پر رہا تو بارہ سو چیز سے بارہ سو دس کی سوی تکی ہے ردی پر رہ رہا تھا کتوبودین ایک بکت بارہ سو چیز میں گردی پر بیٹھتے ہیں کہ اس کا راجہ رومت ہوا بارہ سو چیز میں لگ سو چیز میں گردی پر رہی ہے ٹ诺 پر رش imag Independent ہم نیسوں کے مقام والرہ سکتے ہیں خودودین کا نopesہد رہا زوجنا کن سے نموائیں کیوں سے بتائیok طورCU کو بپس کا ہے تو بانتی کاخ 최대 کر دایا،ٹی کاؤ وہ کے ساتھ ریعت اگر اپنے بات کی جائے کتب منار کی اس کی بات میں کتب منار کی جو پہلی منجل ہے اس پہلی منجل کا نرمان کس کی دورہ کروایا گیا کتب منار کی دورہ کروایا گیا کتب دین دورہ کتب منار کی پہلی منجل کا نرمان کروایا گیا کتب منار کی دورہ کرنگی گئی کتب منار کی دورہ کرنگی گئی یہ کس کی سمرتی میں بنائے گی تو ایک لئے سفی سندھ ہیں سفی سندھ کون سے ہیں قوازہ قتب الدین بکتیار کاکی کون سے ہیں قوازہ قتب الدین بکتیار کاکی ان کی سمرتی میں کتب منار کی منار کی منار کیا گیا تھا اگر قرآنی کو مسلم شاہد ہے کہ یا امیساک کر دیکھا دیں تو کتب دین بارہ سو دس ایسوی میں چوگان کیلتے رہے سرکان کیا سکتے ہیں یا ایسے پور لو کہہ سکتے ہیں میں چوگان یا پور لو کہلتے ہوئے بڑے سے گر کر دین 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 کو کی مردیو ہو گئی تو بارہ سو چھے مردی کو کوئی بارہ سو دس میں مرتیو کیسی تھی لیتو ملتی ہو گی ایپو کے بعد ایک آدھائی گردی پر کون بیٹھا تو تو پودی ایپو کے بعد گردی پر کون بیٹھا گردی پر رہا تو یہ بارہ سو دسمی گردی پر بیٹھا اور بارہ سو ستیسی شوی تک یہ گردی پر رہا تھا ایپو کے بعد بھی رہے تو یہ ہے تو پودی ایپو کا یہ کیا تھا ایپو کا داماد میں اترا دکھا رہی تھا اگر اس کے ویجوں کی بات کی جائے تو بارہ سو تیس میں بھیلا کے درکھو جیتا بارہ سو تیسی شوی میں بھیلا کے درکھو جیتا بارہ سو سب بیس میں رن تھم بھو کو جیتا اس کے علاوہ اگر اس کے انہیں ویجوں کی بات کی جائے تو انہوں میں جانوں اور گوالیوں کو بھی سامن کیا جا سکتا ہے اس کے علاوہ انہوں سے ویجے رہے ہیں جانوں پر ویجے اور گوالیوں پر ویجے ہیں اگر دیکھا دے تو کواریزم ساہ کا پتر تھا مانگ بڑھنی کون تھا مانگ بڑھنی کواریزم ساہ کا پتر مانگ بڑھنی چندے میں مانگ بڑھنی کس کا۔ چندے سے ساہتا مانگ ٹھیک ہے سنگیز کھان کے بھی ساہتہ نئے دیکھتا کہ اس کھان سے کسی پرکار کی جو رائیت کی بہمولت نہیں دیتی اور بات کی جائے بارہ سلسکتیس اسوی میں بارہ سلسکتیس میں جو ٹوٹنیس کی ہوگئی ملتی صرف ٹوٹنیس کے بار اگر دیکھا جائے گسی پر کون بیٹھا تو وہ پرچھم ملیلہ سلطان کون تھی رجیہ سلطان گلتی پر بیٹھیں لیکن اس کے بعد گلتی پر کون بیٹھیں رجیہ سلطان دیکھو رجیہ سلطان سے پہلے کوئی گلتی پر بیٹھا اس کی بات پیجائے تو رحمودین فیروسہ ہے بارہ سو ستیس کو لیکن اس کے بعد رحمودین فیروسہ ہے کون تھا رحمودین فیروسہ ہے یہ ایک اس سمیہ کے لیے گلتی پر بیٹھا تھا تھوڑی سی سمیہ کے لیے گلتی پر بیٹھا دو تین مہینے کے ہی اس کے بعد دیکھو رحمودین فیروسہ ہے کون تھا رجیہ سلطان اسے کیا بنایا گیا دلی کا سلطان بنایا گیا کب سے کب تک یہ گلتی پر رہی تو بارہ سو ستیس تین سوی سے بارہ سو چاریس تین سوی تک یہ گلتی پر ہے جب یہ گلتی پر بیٹھیں دیکھیں ایک مہلا جی تو جو کٹرپنتھی وچائد ہرا کے کیا پرمپراواتی جو تکی مسلمان تھے کٹرپنتھی ہی آیا ہی آیا ہی آیا ہی آیا ہی آیا جو پوراڑی کیا پرمپراگدت پرمپراگدت جو ترکی امیر کے ان ہوں نے کیا کیا رجیہ سے سلطان کا ورود کیا بھی ایک اور تیسے قدی پر نہیں بیٹھایا سکتا پیسے نہیں بیٹھا سیئے سلطان نہیں سکتی ہے لیکن رجیہ نے ان کے ورود رجیہ نے کیا کیا برکہ کوتیاب دیا برکہ کوتیاب دیا برکے کو تیار کر کیا پہنے شروع کر دیا گروسوں کی بانتی گروسوں کی بانتی کوبہ یعنی کی کوڑ کوبہ یعنی کی کوڑ و کلال یعنی کی ٹوکتی پہنے شروع کر دیا اس نے رجیہ نے اعلان کی اکٹرکوں سے بیچار کرا جو ترکی مسلمان تیمین مسلمان تیمونیس کا برود کیا ان کی برود کی باوجود رجیہ نے بھرکے کو تیار دیا کوبہ یعنی کی کوڑ پھلا یعنی کی ٹوکتی پہنے شروع کر دیا رجیہ سلطان کی اپنے بات کی جائے تو رجیہ نے ایک ریکٹی کوب جو ابھی سینیا کا رواسے تھا کون تھا جمال الدین یاکود جمال الدین یاکود اسے کیا کیا امیر اکود کے پدپر ڈیپت کیا کس پدپر ہے امیر اکود امیر اکود کا عرض کیا ہو گیا اس سو سالہ کا پردھان اس سو سالہ کا پردھان یعنی جہاں گوڑے مجھے رکھے جاتے تھے ایک ہے اس کا جو پردھان کا عرض زمال الدین یاکود کو ڈیپت کیا گیا لیکن کچھ ہی سمیہ بعد جو تلکی امیر تھے انہوں نے تلکی جو امیر تھے انہوں نے کیا کیا جمال الدین یاکود کی رتیا کروا دے جمال الدین یاکود کی رتیا کے بعد ڈیپت کی رتیا ڈیپت کی رتیا ڈیپت کی رتیا موسیقی